اسلام علیکم سوڈینٹس میرا نام ہے عبرار چوہان آج ہم چیپٹر نمبر ون کا کمبسٹر انیلیسز پڑھنے جا رہے ہیں اس کے ذریعے ہم پرسنٹیج آف کاربن پرسنٹیج آف آئیڈروجن اور پرسنٹیج آف اکسیجن پائنٹ کرتے ہیں تو چلتے ہم لیکچر کی طرف اور دیکھتے ہیں کہ کیسے کمبسٹر انیلیسز ہمیں ہیلپ کر سکتا ہے ان ایلیمنٹس کی پرسنٹیج کو فائنڈ کرنے کے لیے سٹوڈینٹس آج ہم کرنے جا رہے ہیں کمبسٹر انیلیسز اس کے اندر ہم ایلیمنٹس کی پرسنٹیج فائنڈ کرتے ہیں اورگینک کمپاؤنڈ کو جلایا جاتا ہے اس سے جو پروڈکٹ بنتی ہیں وہ کاربن ڈائی اکسائیڈ اور وارٹر ہیں وہ ایبزورب کروا کر ان کی اماؤنڈ فائنڈ کر لی جاتی ہے اس کے بعد اس ایبزورب شدہ اماؤنڈ کے ذریعے آپ کاربن اور ہائیڈوجن کی پرسنٹیج فائنڈ کر لیتے ہیں اکسیجن کی پرسنٹیج انڈریکٹلی فائنڈ کی جاتی ہے آپ کاربن اور ہائیڈوجن کی پرسنٹیج کو ہنڈرڈ میں سے مائنس کریں گے تو اکسیجن کی پرسنٹیج آجے گی کمبسٹر انیلیسز ایک سمپل پروسیجر ہے جس کے ذریعے آپ ڈیفرنڈ ایلیمنٹس کی جو پرسنٹیج فائنڈ کرتے ہیں جو آج ہم کرنے جا رہے ہیں وہ کاربن ہائیڈوجن اور اکسیجن ہیں تو چلتے ہیں ہم اپنے ٹاپک کی طرف اور دیکھتے ہیں یہ کیسے کام کرتا ہے اور اس کے پارٹس کی ہیں اور یہ کیسے ہمارے اورگینک کمپاؤنڈ میں موجود کاربن ہائیڈوجن اور اکسیجن کی پرسنٹیج فائنڈ کر کے دے سکتے ہیں سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ کمبسٹن ایلیسز کا جو اوبجیکٹیو ہے جو اس کی ریکوارمنٹ ہے وہ یہ ہے کہ یہ ہمیں پرسنٹیج آف ایلیمنٹس فائنڈ کر کے دے سکتا ہے اور اس میں جو ہم ایلیمنٹس سمجھ رہے ہیں جو جن کی پرسنٹیج ہم ڈسکس کرنے جا رہے ہیں فائنڈ کرنے جا رہے ہیں وہ ہے کاربن ہائیڈروجن اور اکسیجن اس کے اندر ہم کرتے کیا ہیں اس کے اندر اصل میں ہم کرتے یہ ہیں کہ کسی اورگینک کمپاؤنڈ کو یاد رکھئے گا یہ اورگینک کمپاؤنڈ ان تین ایلیمنٹس سے ملکے بنا ہوگا اس کو جلایا جاتے ہیں اس کی کمبسٹن کرائی جاتی ہے in the presence of oxygen جب اس کی کمبسٹن ہو جاتی ہے تو اس سے کاربن ڈائی اکسائیڈ اور وارٹر سول پروڈکٹس بنتی ہیں ہیٹ بھی بنتی ہے کتنی بنے گی یہ ڈیپینڈ کرے گا کون سا اورگینک کمپاؤنڈ جلایا ہے مثلا میتھین کو اگر آپ جلاتے ہیں تو وہ ایک ڈیفرنٹ ویلی آف ہیٹ پرڈیوز کرتا ہے اور اگر آپ کسی اور اورگینک کمپاؤنڈ کو جلائیں آپ ایتھانول کو جلائیں تو وہ کوئی اور ویلی آف ہیٹ پرڈیوز کرے گا سو ہم اگر کسی اورگینک کمپاؤنڈ کی کمبسٹن کرا رہے ہیں یعنی کہ اکسیجن کی پریزنس میں اسے جلا رہے ہیں تو ہم کاربن ڈیوکسائیڈ اور وارٹر مٹیریلیسٹک جو آپ کی پروڈکٹس ہیں وہ تو بنتی بنتی ہیں مٹیریل کی فارم میں ساد انرجی بھی بنتی ہے ابھی ہمارا انرجی سے کوئی لینا دینا نہیں ہے کم بن رہی ہے زیادہ بن رہی ہے we are not concerned what we are concerned with the material with the percentage of element اور وہ تب پتہ لگے گی جب ہم کاربن ڈیوکسائیڈ اور وارٹر کی amount نکال لیں گے جو combustion سے بنی ہے اس combustion analysis کے اندر جس پروڈکٹس بنتی ہیں وہ ہیں کاربن ڈیوکسائیڈ اور وارٹر اور کاربن ڈیوکسائیڈ کے ذریعے ہم نکال سکتے ہیں percentage of carbon اور وارٹر کے ذریعے نکال سکتے ہیں percentage of hydrogen تو اکسیجن کی کیسے نکلے گی بڑا سان کام ہے total oxygen hydrogen اور carbon کی اگر میں جمع کر لوں تو percentage کتنی آنی چاہیے 100% کیونکہ یہ تینوں مل کے پورا compound بنا رہے ہوں گے تو اکسیجن کی percentage equal ہوگی 100 میں سے کاربن کی percentage پلس hydrogen کی percentage یعنی کہ method of difference use کر کے آپ اکسیجن کی percentage نکال سکتے ہیں اس میں یاد رکھئے گا وہ organic compound جس میں کاربن ڈیوکسیجن ہوتا ہے انہی کو جلا کے combustion کرا کے elements کی percentage find کی جا سکتی ہے اگر آپ اس method کو apply کرنا چاہ رہے ہیں on different elements جیسے کہ arsenic ہو گیا copper ہو گیا تو وہ ان کے اس method کے ذریعے آپ اس کی percentage نہیں نکالیں گے آپ جن کی نکالیں گے وہ ہے کاربن ڈیوڈیوڈن اور اکسیجن جو combustion analysis ہے اس میں ہوتا کیا ہے کوئی بھی organic compound ہے میں ایسا کرتا ہوں organic compound کو لکھ لیتا ہوں ایک سے اس کو اکسیجن کی presence میں اگر میں بند کرتا ہوں تو it converts itself into carbon dioxide water and heat for example methanol کو جب جلایا جاتا ہے اس کی combustion کرائی جاتی ہے تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس میں carbon hydrogen اور oxygen ہی موجود ہے تو یہ convert ہوگی carbon dioxide میں water میں اور ساتھ produce کرے گی energy heat یعنی کہ یہ reaction exothermic ہوگا اب ایک بات ہمارے پاس clear ہوگی کہ اگر ہم organic compound جلا رہے ہیں تو اس سے بننے والی جو دو product ہیں وہ carbon dioxide water اور heat ہیں اب یہ جو ہمارے پر product بن رہی ہے اس میں ہم اس کی quantity اگر کسی طرح find کر لیں کہ کتنی بن رہی ہے گرامز کے اندر ہم find کرنے کے carbon dioxide کتنی بن رہی ہے water کتا بن رہا ہے تو ہم آسانی سے carbon کی percentage اور hydrogen کی percentage using formula نکال سکتے ہیں ان کی percentages find کرنے کے لیے ہمیں absorbers use کرنے پڑتے ہیں for example water کی amount کو find کرنے کے لیے ہمیں جو absorber use کرنا پڑتا ہے وہ magnesium per colorate دیسیکنٹ ہے c-l-o for hole twice یہ جو magnesium per colorate بڑا strong ڈیسیکنٹ ہے یہ air کو ڈرائی کرنے کے لیے استعمال ہوتا ہے ڈرائی کرنے کا کیا مطلب ہے یہ air کے اندر سے water molecule کرنے لیے تو ایسیکنٹ اور پاور ایبزور بر اور وارٹر تو یہ ہم use کر رہے ہیں ایبزور ایبزور بنگ کے لیے for water ویپرز اچھا ہم کاربن ایوکسائٹ بھی ایبزور کروانا چاہتے ہیں کیونکہ اس کی بھی تو پرسنٹیج ہمیں چاہیے کاربن کی کیسے کاربن ایوکسائٹ کے ایبزور کرانے کے لئے ہم 50% koh use کرتے ہیں یہ میں مانتا ہوں کہ water کو بھی ایبزور کر سکتا ہے لیکن ہم اسے step 2 میں رکھتے ہیں اس کا 50% solution لیتے ہیں یہ سب کاربن ایوکسائٹ کو ایسیڈ گیس کو تو it absorbs کاربن ایوکسائٹ اب amount of organic compound لیتے ہیں اور اس کو add کر دیتے ہیں combustion analysis کے instrument کے اندر یا equipment کے اندر اس کا جو combustion analysis کا طریقے کار ہے اس میں جو apparatus use ہو رہا ہے اس کے کچھ حصے ہیں سب سے پہلے تو یہ furnace کے اندر combustion tube fit کی ہوئی ہے کون سی چیز combustion tube combustion tube کے اندر ہم کرتے کیا ہے combustion tube fitted in furnace اس کے اندر ہم کرتے کیا ہے وہ organic compound رکھتے ہے جس میں carbon hydrogen کی percentage ہم نے find کرنی ہے آپ نے کیا کیا آپ نے یہ organic compound رکھ دیا یہ اگر تو liquid state میں تو وہ یوں پھیل جائے گا اس طرح آپ نے یہ organic compound رکھ دیا اور اس کو oxygen کی supply دی تا کہ completely burn مکمل طور پہ incomplete combustion کا فائدہ نہیں ہے ہم نے تو carbon dioxide بنانی ہے وہ complete combustion سے بنے گی تو oxygen کی supply دینی پڑے گی آپ کو آپ oxygen کی supply دے carbon dioxide chamber ہے اس کے اندر ہم نے مگنیشیم پر کلوریٹ رکھا ہوتا ہے یہ بڑا strong absorber ہوتا ہے کس کا water vapors کا تو ہمارے پاس یہاں پہ سے یہ blue کلر کے water vapors آئیں اور ساتھ اس کے carbon dioxide کے یہ orange کلر کے vapors سے یہ مگنیشیم کلور ریٹ ہے یہ ہے absorber اور desiccant to dry air یہ air کو dry کرتا ہے کیسے water کو absorb کر کے carbon dioxide کو کچھ نہیں کہے گا یہ کیا کرے گا سی water molecule کو اپنے اندر absorb کر لے گا تو جب mixture آیا carbon dioxide of water کا تو اس میں سے صرف و water vapors absorb ہو گئے پیچھے کیا رہ گیا carbon dioxide carbon oxide کے جو molecules ہم ان کو next portion میں بھیج دیتے ہیں next حصے میں بھیج دیتے ہے combustion analysis کے apparatus میں جب وہ اس chamber میں جاتے ہیں تو اس کے اندر ہم نے fill کیا ہوتا ہے 50% koh ch اب water vapors کوئی نہیں ہے یہ بڑا strong desiccant ہے بہترین قسم کا absorber ہے water کا تو یہ water vapors کو چھوڑے گا نہیں ہاں اب carbon dioxide کے vapors یہاں پہ آجیں سوری carbon dioxide کے molecules یہاں پہ آجیں گے یہ carbon dioxide کے molecules آگئے اسے 50% koh ch فوراں سے absorb کر لے گا اب ہوا یوں کہ magnesium klorate نے water absorb کیا اور 50% koh ch نے carbon dioxide absorb کی تو اگر فور example میں نے اس میں کیا یہ ہے کہ میں نے اس میں add کیا ہے say assume کرتا ہوں 1 gram magnesium klorate water absorb کرنے کے بعد اس کا mass ہو گیا 1.01 gram تو اس کا ملہب یہ جو difference آیا 0.01 gram کا یہ اصل میں water ہے جو absorb ہو ہے same for this اگر یہ absorb کرنے کے بعد 1.02 تو 0.02 gram جو ہے جو نے absorb کی تھی تو ہم نے کیا کہ water کو نکال لیا difference of weight سے کہ پہلے یہ weight تھا magnesium per colorate کا absorb کرنے کے بعد یہ ہو گیا تو جو فرق آیا وہ water کے ویپ پس نے ڈالا یقیناً وہی absorb ہوئے ہیں یہاں پہ کاربن ڈائوکسائیڈ what if ہمارے پاس کاربن ڈائوکسائیڈ اور water ویپرز کے علاوہ کوئی component ہے combustible نہیں ہے یا کوئی اور چیز ہے کاربن ہے خالی کاربن کی بات کاربن کوئی اور چیز ہے جو ہمارے سیمپل کے اندر آگئی ہے جس کی combustible نہیں ہوئی یہاں impurity ہے وہ اس last والے chamber کے اندر کٹھی ہو جائے گی یہ last والا جو part ہے اس کے اندر جو non combustible یا impurity اس ٹائپ چیزیں ہیں وہ یہاں پہ کٹھی ہو جائیں گی اب ہمارے پاس percentage نکالنے کے لیے جو prerequisite ہے جو را data چاہیے وہ آگیا کیا water کتا absorb ہو ہے کاربن ڈائیوکسائیڈ کتی absorb ہوئی ہے فارمولا کون سا لگے گا ہمارے پاس percentage of carbon ہم نے نکال نہیں ہے تو اس کے لیے ہمیں چاہیے mass of carbon ڈائیوکسائیڈ کان سے نکلے گا یہ دیکھیں جو difference of weight سے آپ نے یہ 10 گرام لیا جو بھی لیا 2 گرام لیا وہ یہ mass of compound ہے اسے جتنی carbon ڈائیوکسائیڈ بنیا وہ absorber نے بتائی ہے multiply by اچھا یہ value 12 over 44 کیا ہے دیکھیں 12 جو ہے نا وہ ہے carbon کا mass 44 جو ہے نا وہ carbon ڈائیوکسائیڈ کا mass multiply ہے carbon ڈائیوکسائیڈ میں اور یہ فیکٹر بتا رہا ہے کہ percentage of carbon ڈائیوکسائیڈ کیا ہے total mass کے اندر تو carbon multiply by carbon ڈائیوکسائیڈ کی fraction multiply 100 آپ کے پاس carbon کی percentage آجے گی اگر یہی theory میں hydrogen پہ لگاؤں اگر یہی theory میں hydrogen پہ لگاؤں تو ہواٹر سے mass نکال نا hydrogen کا mass of water divided by mass of compound اب آپ سوچ ہوں گے mass of water کان سے نکلے گا mass of water یہ دیکھیں جتنا migration per color rate نے اپنا weight difference generate کی ہے وہ اصلاح water کی وجہ سے ہوا ہے multiply by 2 over 18 یہ جو 2 ہے نا اور یہ 18 ہے یہ water molecule کا اور یہ water کے اندر مجھو دو hydrogen کا h2 یہ اس کو لکھ لیں 2h یہ اس کی fraction ہے multiply by 100 تو percentage بن گئی یعنی یہ جو factor ہے یہ آپ کو بتا رہا ہے hydrogen کی percentage کس کے اندر water کے اندر اور یہ حصہ بتا رہا ہے اگر 100 سے multiply کی جائے تو یہ پرسنٹیج بتائے گا water کی compound سے یہ دو ہمارے پر value آگئی اب carbon hydrogen اور oxygen کی اگر جمع کر لیتا ہوں تو میرے پاس جو answer آنا چاہیے 100% یعنی کہ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ carbon کی percentage plus hydrogen کی percentage اس compound کے اندر تین components تھے تو تینوں کا میں جمع کر نہیں کروں گا کیونکہ میں oxygen supply بھی کی ہے تا کہ complete combustion ہو جائے میں اسے method of difference method of difference کے ذریعے کیسے نکال سکتا بڑا آسان کام ہے دیکھیں یہ 100 ہے 100 میں سے اگر یہ والا فیکٹر میں منس کر دوں یعنی کہ میں یوں لکھ دوں oxygen کی percentage is equal to 100 percent یہ والا پورا ویکٹر اٹھا کے دوسری طب لے گیا تو کیا بن گیا carbon کی percentage plus hydrogen کی percentage for example carbon کی percentage آئی ہے میرے پاس 50 اور hydrogen کی percentage آئی ہے 10 تو میرے پاس جو oxygen کی percentage کا آئے گا 40 percent کیوں 50 plus 10 60 minus 140 percent تو oxygen کی پاس ڈیریکٹ رکھے سے نکالتے ہیں ہم اسے ڈیریکٹ میتھڈ سے نہیں نکالتے اب پورے کمبسٹن انیلیسیز میں سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ اس ڈائیگرام کے مارک سے آپ نے اس کی چار پارٹس بنانے ہے پہلے تو کمبسٹن ٹیوب فٹ کرنی ہے پہلے یہ ضروری ہے کہ آپ کو یہ پتا ہو کہ اس کا کام کیا ہے اس کا کام کیا ہے اس کے بعد پرسنٹیج آف کاربیم پرسنٹیج آف آئیڈوجن اور پرسنٹیج آف آکسیجن نکال لی ہیں سٹوڈنٹس اب اس پورے کمبسٹن انیلیسیز کے اندر ایک بات آپ نے یاد رکھ نہیں ہے جو آپ کو اکثر mcq میں بھی پوچھی جا سکتی ہے کہ which of the following elements percentage یہ mcq ہے which of the following elements percentage can be detected by combustion analysis آپ کہیں گے sir a option بتائیں carbon b option بتائیں hydrogen c option بتائیں oxygen d option بتائیں all of them اب آپ کچھ سٹوڈنٹس کو carbon سمجھیں گے کچھ hydrogen کچھ کہیں نہیں تینو ہوتی ہیں تینو ہوتی ہیں نا ہم نے کیا کیا ہے carbon hydrogen اور oxygen تینو کی percentage نکال لیا carbon کی carbon dioxide کی amount سے نکال لیا hydrogen کی water سے نکال لیا اور oxygen کی ہم نے نکال لیا تو method of difference 100 میں سے carbon hydrogen کی percentage minus کی ماری product ہمارا answer آ گیا تو اس کا answer ہوگا ہمارے لیا ہے مطلب یہ percentage of element بتاتے آپ کو substance کے اندر carbon hydrogen oxygen ہے یا نہیں ہے یہ find کرنا ہو تو آپ qualitative analysis کریں گے یا elemental analysis کریں گے ہاں اگر carbon hydrogen oxygen organic compound میں ہے اور اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے سلفر نہیں ہے تو آپ کیا کریں گے پھر آپ combustion analysis لگا کے carbon hydrogen اور oxygen کی آسانی سے percent نکال سکتے ہیں اور اس میں جو دو mcqs بنتے ہیں وہ یہ ہے کہ water absorbing کے لیے کون سا desiccant یا اور koh جو ہے وہ کس کو absorb کرتا ہے combustion analysis میں carbon dioxide کو اب یہاں ایک تھوڑا سا یاد رکھئے گا koh water absorber بھی ہے hygroscopic compound بھی ہے لیکن combustion analysis میں it is used to absorb carbon dioxide students ایک چیز آپ سمجھ لیں کہ combustion analysis میں organic compounds کو جلا کر combustion کرا کے کاربن ڈیوکسائیڈ وارٹر بنا کر کاربن ڈیوکسیجن اور ڈیوکسیجن کی پرسنٹیج فائنڈ کی جاتی ہے آپ نے اس بات کو اچھی طرح یاد رکھنا ہے کہ اس میں جو ہم پرسنٹیج آف ایلیمنٹ فائنڈ کرے ہیں وہ کاربن ڈیوکسیجن اور اکسیجن ہیں ہم نے اس ٹوپک کے اندر جو ڈائیگرام ڈراغ کی تھی اس کو بھی پرپر لی آپ نے پریکٹس کرنا ہے اور جو تین فارمولاز ہیں پرسنٹیج آف کاربن ہائیڈروجن اور اکسیجن ان کو بھی یاد رکھنا ہے مجھے امید ہے یہ لیکچر آپ کو سمجھ آیا ہوگا نیکس